موسیقی السلام علیکم ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہیں اپنی زندگی میں خوب موج مستی کر رہے ہیں تو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویلوگ میں آپ کا آج عید الادہا ہے سعودی عرب میں عید الادہا کا پہلا دن ہے تو ابھی نماز کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے اور نماز پڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کی میری روٹین کیا ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ٹائم پہ صبح کے پانچ بچ کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں عید کا پہلا دن ہے اور سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں عید کی اور سین اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے موسٹلی دیکھا کہ نماز جو ہوتی ہے نا تقریبا سات بجے یا ساڑے چھے کے قریب یہ تو ایسا لیٹ کرتے ہیں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ نماز جو ہے فوراں کرواتے ہیں فجر کی نماز کے بعد فجر کی یہاں پہ تقریبا ہوئی تھی آج چار بجے اور یہ سبا پانچ اب کروانے لگے ہیں عید کی نماز ماشاءاللہ سے سورج ابھی طرح ابھی پوری طرح سے نہیں نکلا ہے اور نماز یہاں پہ لوگ دیکھیں کس طرح تمام سے احتیاریوں کے ساتھ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ایسا کہ نا آج کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے اندر سے جو مسجد ہے وہ فل اسٹم پہ بھر گئی ہوگی تو میں نے کیا کیا تھا احتیاطاً میں نے نا یہ پکڑ لی تھی جائے نماز اپنے ساتھ تاکہ وہاں پہ جاگے کوئی پریشانی نہ اور میں باہر بھی نماز پڑھ سکوں ماشاءاللہ دو بھائی اور نماز پڑھنے آئے ہیں پچھلے سال ابو ہی در ساتھ تھے آج بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے کیونکہ ابو نہیں ہے ساتھ پھر ابو کل نماز پڑھیں گے پاکستان میں ہم لوگ آج پڑھیں گے انشاءاللہ جو میں نے کہا تھا وہی بات ہوئی نا اندر مجھے لگتا فل ہو گیا سسٹم راش وغیرہ کی وجہ سے اور باہری لوگوں نے اپنی وہ بنا لیے جگہیں جائے نمازیں بچھا کے ہم لوگ بھی یہی پہ کہیں اپنی بچھا لیں گے اید مبارک آپ سب کو ہم سعودی عربانوں کی طرف سے اور یہاں پہ تو نماز ہوگی ہے ماشاءاللہ اید مبارک اید مبارک میری طرف سے سب کو اید مبارک ہم لوگوں کی تو آج پاکستان والوں کی کل تو ہم لوگوں کی طرف سے ایڈوانس میں اید مبارک اچھا اس کو نام حسن کو اور اس کو فون کر لے بلکہ میں نے فون کر دیا وہ بول رہتے ہیں ہمیں وہاں سے ریسیو کر لینا تو ان کو لیتے ہیں ساتھ اور پھر ملکے ناشتا کر لے نہیں نہیں رہنے تو میں نے ان کو بولا آپ وہ وہیں پہ ویٹ کر رہے ہوں گے تم جانے دو اور ان کو ساتھ لے چلتے ہیں جب کبھی بھی عید کا یا ایسا کوئی موقع آتا ہے تو سب سے زیادہ اپنی ماں کی یاد آتی ہے تو ماں تو ہماری اللہ کو پیاری ہوگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوست میں اللہ مقام دیں اور جتنے بھی لوگ ان کی ماں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے کیونکہ ماں چیزی ایسی ہے ابھی بھی ہم لوگ جب نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو وہ دل میں وہی ایک قیفیت سی کہ مطلب جب میں سعودی ربایا تھا نیا نیا تو جب بھی دانی تو اپنی امی کو فون کر کے سب سے پہلے ہوں نہیں تو مبارک بولنی تو بس ایک بات میں ایک گیپ آ جاتا ہے زندگی کے اندر ایک خلاس پیدا ہو جاتا ہے ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یہ دیکھیں جی کھڑے ہوئے ہیں ہمارا بیٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ یہ دونوں دوست ہمارے ویٹ کر رہے تھے کہ کٹھے آ جائیں گے ناشتہ کرنا ہے نکلیں ریڈیو بوئیز اوکے پھر بیٹھو اوکے پاکستان کنر جب بیٹے آتی ہیں تو وہاں گیدیں ایسی ہوتی کہ جیسے ہی نماز پیٹھ کے آؤ آپ لوگ گھار آتے ہو آپنے گھر والوں کو ملتے ہو اس کے بعد پھر گھر میں میٹھی سوئیاں بنی ہوتی ہیں یا کھیر بنی ہوتی ہے یہاں پہ ایسا کوئی چکرنی ہے یہاں بھر پردیزیوں گید ایسی ہے مطلب واپس مہی دوست یار ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی جس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں مل کے ناشتہ کرنے کے لئے یہی ہماری گیترنگ حوشی ہوتی ہے ایت کی اس کے بعد ہم لوگوں نے آنا ہے اور انہوں نے اپنے گھر جا 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 ب Pakistan ہم نے اپنے گھر جا 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 نا ایت ایسے ہی گزرتی ہے کیوں پردیزیو ایسی ہی ہے ایت سو کر گزرتی ہے ایتیں سو کر گزرنی ہی ہے ایتیں خوشی ہیں ایتیں خوشی ہیں ان کے لگی ہوئی ہیں یہ دونوں بھائیوں کو آج میں نے دعوت دیا ہے ناشتے پہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے یہ بول رہا ہے جی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں چاسا آ رہی ہے ہمیں چاسا آ رہی ہے ہمیں چاسا آ رہی ہے ہمیں اپنیم دینا ہے مزا آیا بہت آ رہا ہے ایسے بولا نہیں جا رہا جو یہ جو یہ لگا ہو اس نے اس لیے اصل میں پاوے کھانی ہیں چاہے آ رہے ہیں ایسے باہر آ رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ناشتہ ہم لوگوں نے کر لی ہے عید کی شروعات ایسے ہوئی تھی کہ صبح ہم لوگ رات پوری نہیں سوئے اور صبح تقریباً پانچ بجے کے قریب میں گھر سے نکلاؤں نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد ابھی اس ٹائم پہ تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ناشتہ کر کے فری ہو گئے اب ہم لوگ جائیں گے ان کو ڈراب کریں گے ان کے گھر میں اپنے گھر جاؤں گا جا کر میں نے تو سو جانا ہے کیونکہ اور نہیں پہلے ابو سے بات کروں گا اور وائف کو فون کروں گا اس کے بعد میں سو جاؤں گا پھر انشاءاللہ شام میں جب دھوک مطلب کم ہوگی یا اثر کے بعد پھر ہم لوگ نکلیں گے باہر انشاءاللہ ماشاءاللہ شکیل بھائی ہیں یہ انڈیا سے ہے اور کون کہتا ہے انڈیا پاکستان میں محبت میں بول رہا تھا کون کہتا ہے انڈیا پاکستان میں محبت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آنٹی ہیں بلکل میری امی کی طرح یہ شکیل بھائی ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی تقریباً ڈیڑھ سال سے بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت ہے ہم ایک ہی بیڈنگ میں رہتے ہیں ہم سب سے اوپر اور یہ سب سے نیچے تو آج انہوں نے بنائی ہوئی تھی بریانی کیونکہ عید کا دن ہے یہاں نے بہتے کل سے بلایا تھا ٹائم پہ آ جانا لیکن میں لیٹ ہو گیا لیکن ما شاء اللہ آنٹی کے ہاتھ میں صحیح وہ آج ہیدرابادی سٹائل بریانی لگ رہی ہے یہ نہیں ممبا ہے آلو ہے اس کے لئے ہمارے جو کراچی ہیدرابادی بریانی ہوتی وہ ایسی ہوتی ہے اس میں آلو بگارا رہتے ہیں اور یہ آم کا اچھا میرے اٹھے کیا 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 کیا؟ میرے اٹھے ہونگو بریانی بہت پاسند ہے جب سے ہندہ ہم اس کو بریانی دے چی جتی بھی تو ہم بریانی نہیں بنا چکے اور آج پرس ٹائم اتھے دینوں میں میں نے بریانی بنائیں گے ہودہ ہودہ میری وائف ہے ہودہ میری وائف ہے ہودہ دیکھئےните کہاں میرے کی طریقے میں ہودہ بھی بہت عائد جاتی ہے اللہ کرے وہ اچھے سے ملونکہ شکیل بھائی آپ کی عید کی روٹین کیا رہتی ہے جیسے عید کی نماز پڑھ گیا ہے دیکھا تو میں ہمارے پر تک پورے سو گئے اچھا پھر میں کیا کیا میں خود بھی اپنے کپڑے نکال گی میں خود ہی سو گیا عرش بچارے نے وہاں پیسے گزاری دید اپنی امی اببو کے بلا لیکن پھر بھی عید کا ایک ہونکہ ہوتا ہے نا بندے سا مطلعہ اپس میں ایک دوسرے گیدرنگ کرنا ہو الگ سے ماشاءاللہ پاچھے بندے ہیں موسلم کے شرپے اچھا جا ان کے جو ان کے ان کے ان کا ان کا ایک بیٹا ہے بڑا تو ماشاءاللہ وہ بھی ریسنٹلی اس کی جوب ہوئی ہے وہ پہلے یہیں پہ تھا تو ہاں وہ اس تاہیم پہ چلا گیا ہے انڈیا اور شرپ پہ جوب کرنا ہے تو اب عید جو ہوتی ہے نا سارے کٹھے منائے تو زیادہ حد آتا ہے اب دور دور عید مناؤ تو وہ پھر وہ پردیس علی والا ہی سا ہو جاتا ہے خیر عید کا کچھ احساس ہی نہیں ہوگا بھر پھر بھی اس کے لئے چھوڑا سا کچھ سیلیدریشن رہیں گے شرپے انشاءاللہ 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 اب آپ تو بہت مسکا رہے ہوں گے بیٹے کو اپنا یہ ویلوگ دیکھے گا نا ارشپیر اس کو بتا چلے گا اس کو بولیں گے آپ دیکھنے گا اسلام علیکم ٹو ڈا سیکنڈ ڈا اید کل کا ویلوگ میں نے اینڈ رہی کیا تھا میں نے سوچا کہ اید کا پہلا دن اور دوسرا دن ملا کے پورا ویلوگ بناوں گا تو پہلا دن تو سو کے گزر گیا ہمارا کیونکہ پردیش کے اندر اید ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ صبح نماز پڑھنے جاتے ہو نماز پڑھنے کے بعد کھا رہا آتے ہو آگے تھوڑا بہت کھا بھی کے لیکن ہم لوگوں نے تو کل ناشتہ کیا تھا اس کے بعد دوپہر میں ہم لوگوں کی دعوت تھی ہماری ہی بیلڈنگ کے ہمارے نیبر ہے انڈیا کی فیملی اور بہت اچھے لوگ ہیں بہت ہی اخلاق والے لوگ ہیں تو ان کے پاس دعوت تھی کل وہاں پہ ٹائم گزر گیا اور پھر رات میں کھا مطلب کہ ایسی ہی کل کا دن یعنی ایسی ہی گزر گیا ابھی پلان یہ ہے کہ رسے سے کچھ کھاتے ہیں اس کے بعد میں جا رہا ہوں پتنگ بحثی کے لیے تو بس سیکنڈے بردیشیوں کی اید ایسی ہی گزر جاتی ہے عید کے دن کی ایک ہی بھی بات ہے کہ ریاد پورا کھالی ہوتا ہے اور یہ وہ والا حصہ ہے ریاد کا جہاں پہ اینی ٹائم آپ کبھی بھی آ جائیں بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے اور آج مللکہ اکہ دکھائی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کوئی اتنی زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہے حالانکہ یہ صرف دو کلومیٹر کا ایک حصہ پار کرنے میں آپ کو جو ہے نا ایک کنٹہ لگ جاتا ہے یہ جس سائیڈ پہ ہم لوگ پتنگ بازی کے لیے جا رہے ہیں یہ آوٹ آف دا ریاد ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے انڈسٹریل ایریا شروع ہو جاتا ہے تو جس سائیڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہ تقریباً حصہ ریاد سے باہر آتا ہے اگر ہم ریاد سے الخرج والی سائیڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت بڑا میدان ہے یہاں پر جتنے بھی یہ پتنگ بازی اور گھڑیاں وغیرہ بڑتی ہیں نا یہ ان دا سٹی نہیں ہوتا کیا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے گا میں اساما کو بول رہا ہوں کہ رستے میں یہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی کھانا کھانے پینے والی کوئی جگہ آتی ہے تو وہاں روک لو تو ابھی تک تو ہمیں کوئی نظر نہیں آرہی کوئی شوارما وغیرہ مل جائے کہیں سے یہ تو بند ہے سینڈوچ والا یہ والا بند ہے وہ آگے والا وہ نہیں ہے وہ فلافل ٹائم مختار کدھر ہے مختار مختار یہ وہ تو نہیں مختار بروس وہ ادھر جانے دے امبر اطور شوارما امبر اطور شوارما پہ جانے دو ہاں جی یہ در سے شوارما خات گیا مل گیا اچھا جی امبر اطور شوارما حجیب سے ہی نام ہے اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے جی امپیریٹر شوارما مجھے خود سمجھ نہیں ہے یہ کون سچ بھارنا بھراد جا کے اندر سے لیتے ہیں السلام علیکم سپائیسی شوارما فی سپائیسی سپائیسی ایسا ایسا کبھی ایسا 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 مملہ ایسا 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 بریڈ جو ہے وہ بھی ریڈ ہے اور اوپر سے جو چکن ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے ریڈ ریڈ پتہ نہیں کونسا توس لگایا ہوا ہے اب کھا لیں بس ہم لوگ میں پاکستان سا ہم لوگ بناتے ہیں پاکستان لہوٹ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یوٹیوب کے لیے ہیں ہرWEIM ہ jeux؟ ہوں ہوں Engine ہوں integrate ہー سا gates ہر ف کھیکی؟ ہوتی ہے ہوتا بسیارڈ ہوتا ہے جو خدرت گزارڈ ہوتا ہے defence ہوتا ہے اور ہوتا ہے ہوتا ہے ki ہوتا ہے ہوتا ہے اچھ پیر صحیح ہے ہاں سے میں نے شوارما لیا اور یہ جوس کورنر والی سیڈ سے بھائی جان پیپسی پیک کر کے دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہیوی سجاوڈ کی ہوئی ہے جوسوں کی نانے شکریہ شکریہ کھانا لے لیا اب لے کر چلتے ہیں بھائی جا کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ موسم جو اینا آج شام کا ٹائم ہے تو تینکیو بھائی جان موسم اس ٹائم پہ یہ ہے کہ شام کا ٹائم ہے تو اتنی زیادہ گھرمی نہیں ہے نہیں تو دن کے اندر آپ نکل نہیں سکتے باہر ساما صاحب ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں اندر بھائی صاحب ایسے تھا جو شوارما میں لے کر ہیں میں نے اس کو بولا سپائسی والا شوارما دو اچھا وہ نے اچھا لگایا ہے سپائسی والا لگ سے اور ریگولر والا لگ سے سپائسی والا لگ سے پورا ریڈ سوس لگا اندر پہ رکھا ہوا ہے آپ پدا نہیں کھایا جاتا کہ نہیں چیک کرتے ہیں شوارما سر شوارما کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کی برد ریڈ ہے اس میں اس میں سے نکال کے تک سوالا کھاتا ہوں سپائسی شوارما اور کمال 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 سے بھی اوپر لیکن یہ ہمارے گھر سے بہت دورا میں نے دورا ہے پہ پڑے گا کھانے کے لیے بھائی بھائی صاحب اتنا جیوسی اتنا سپائسی مدب ایسا سپائسی بھی نہیں ہے کہ بندہ کھا کر گئے کہ کھایا نہیں جا رہا مدب صحیح پاکستانیس بول وہ ٹیسٹ آرہا سپائسیس کا یہ دیکھ لیں تقریبا ہم لوگ ریاد سے باہر آ چکے ہیں اور میرے اس جانب بلکل خالی مدان ہے اس جانب بھی خالی مدان ہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی سٹارٹ ہو جائے گا بلکل ہم لوگ نہ آٹ آف دی سٹی آ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ڈیزرڈ کے بھی ایک الکسی نظار ہے دور دور تک نہ شہر نہ شہر کا کوئی پشندہ صرف ریت ہی ریت ہے یہاں پہ میدان ہی میدان ہے اور کاریاں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں کاریوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں عید منانے یہ دیکھیں شہر سے باہر یہ بیچارے ان لوگ یہ جو بس بکرے رکھے ہوتے ہیں انہیں باڑے گے اندر ان کا خیال کرتے ہیں اتنا کہ خطرناک رستہ ہے نا یہ جہاں پر ہم آئے ہیں مجھے ڈر رہ کے ہماری گاڑی پنکچر ہی نہ آ جائے سیدھا اوپر جانے دے اس سائیڈ میں بہت ہی زیادہ خطرناک رستہ ہے آرام سے جائیں ہیں آگے جا کے روڈ ختم ہو جہا پتہ بھی نہیں چل رہا یہ دیکھیں یہاں پہ آگے یہ سے ہی نہ پتہ بھی یہاں سے گھر گاڑی نہیں چپتہ دی ہے کہ نہیں چک کرتے ہیں آدھرا آرام آرام سے ادھر کو گھر گاڑی باس سیدھا آنے دے اب آرام آرام سے آنے دے آنے دے آن دے آن دے آجا 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 ہم لوگ مہنچ گئے ہیں استاد روڑی ہی ہے تو جی فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کافی زیادہ پاکستانیوں کی یہ لوگ عید منانے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گوٹیاں شوٹیاں اڑانے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ تو یہی سین چلتے ہیں عید پہ پردیسی لوگ ایسے ہی منانتے ہیں اپنی عیدیں آہ دیکھو ساری گوٹے شوٹے رہاں لگے ہیں انہیں منڈے کنڈے سارے کٹھے دیکھو سارے گھٹے ہیں دیکھو سارے گھٹے ہیں دیکھو سارے گھٹے ہیں یہ گوٹیاں اورڑ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ لوگ پیج لڑا رہے ہیں آپ جب ان کی گوٹی کاٹ جاتی تو یہ دور اس طرح سے چرکیوں کی انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہیں ماشین نے اسے رول کیے جا رہے ہیں دور نیچے آئی جا رہی ہیں اچھا یہ گروپ ہے اور ایک وہ سائیڈ پہ وہ بند ہیں وہ گروپ ہے ان لوگوں کے اپر سے میں آچ لگے ہوئے ہیں موہسن بھائی آپ نے کلی ڈائی ہے یہ پہلے ہاتھ کٹھوائی بھی ہے کٹھوائی ہے دیکھو سارے گھٹے ہیں یہ دیکھیں موہسن بھائی کہ دیکھیں ہاتھوں پہ نا یہ یہ ہوئے نا اٹھوائی گھٹے اٹھوائی میں اٹھوائی جہاں گھٹے ہیں ایک نے ڈور ہم لوگ ایک ہے اور موت کو موت والی رسطہ دار ہو گھڑر پڑھ کے ہیں اور بس صرف یہ نظارے دیکھ کر نہیں پہلے جہاں ہے تچھلیا ہے دیکھوائی بچہ چھلیا ہے پچھلیا ہے جتو چھلیا تھا جتو چھلیا ہے جتو چھلیا ہم خود کرتے ہیں اچھا جی چھلیا میں پورا ایک پروفیشنل باگ رکھا ہوا ہے اسے پاکستان لور میں تکل بولتے ہیں اسے پتانگ ہم لوگ اسے تکل بولتے ہیں اسے سائز بولتے ہیں ساڑھے پانچ گٹی چھے گٹی اچھے اچھے سائز بولتے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ ٹورنامنٹ کروانے ہیں یہاں پہ مختلف گروپس ہیں اس سائیڈ پہ بھی گروپ ہے اس سائیڈ پہ بھی گروپ ہے یہ سب لوگ ہاں اور یہیڈ پہ نہیں یہ نارمل بھی ویکنڈ پہ بھی یہ لوگ آتی ہی رہتے ہیں یہاں پہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گڑی گڑاؤ میں نے کہا نہیں بھائی جتنی تے تو وہاں چل رہی ہیں ان کی تو انگلی کٹ گی میں نے اپنی انگلی نہیں بس وہ نشان پڑھتے ہیں نشان پڑھتے ہیں لیکن اندر گوش جائے تو میں نے وہ گلبز رکھے ہو گیا نہیں بھائی میں نے نہیں ہوا یہ آگے دور چلی جاتی کہ پچھے تن پوش ہوتا ہے وہ دھگا ہوتا ہے اس سے کوئی نہیں کرتی ہے ہم لوگ نہ ان کو دیکھ کے انجبائے کرتے ہیں بس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں صحیح ہے آپ نے ایک اٹھایا اس کے بعد کنی اٹھایا ہے اس کے بعد ہماری باری نہیں اٹھایا ہے اچھا ہے باریوں کے ساب سے جلتا ہے جس کی باری یہ دیکھیں یہ بندے نے اٹھایا ہے اور ہوا کا پریشیر اتنا تیز ہے اٹھایا ہے فوراں فوراں گوڑیاں جا رہی ہیں یہ ہمارے کپتان صاحب بیٹھے ہیں ابھی ان کی پتنگ بازی ابھی اڑے گی یہ ان کی پتنگ ہے اور یہ اب جیسے جیسے شام ہو رہی ہیں یہ لوگ اپنی گوڑیاں کو اتارنا شروع انہوں نے کر دیا اور وہ دیکھیں نا یہ مشینوں شروع یہ لپیٹھتے ہیں چرکی پہ ڈور واپس تو جی اس بھی لوگ کو یہیں بینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں رہ کر پردیسیوں کی عید کو انجوائے کیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت اگلے بھی لوگ تک کے لیے السلام علیکم موسیقا موسیقا